امیر جماعت یہاں حاضرین دوستو بزرگو مذہبی اور سیاسی شخصیتیں یہاں ہیں آج کے اس موقع پرید ملن پر ہم سب خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کی مذہبی تیوہاروں میں شامل ہونے کی جو روایات ہیں اس روایات کو اور مجبوت اور پکتگی دینے کے لئے موجود ہیں آپ سب کو میں اپنی طرف سے اور بھارتی کومنیس پارٹی کی طرف سے بار بار پیش کرتا ہوں آج کے دن کوئی سماجی اور سیاسی بات تو نہیں ہو سکتی لیکن میں ایک ایسا عدد ہوں جو میں سبستان کہ سماج معاشی معاملوں سے سماجی معاملوں سے سیاسی معاملوں سے اخلاق سے پرمبراؤں سے نیتیوں سے اتحاس سے اور اپنے اپنے چلن سے کسی ملک اور سماج کو بناتا ہے اور کوئی ملک اور سماج جب بنتا ہے تو اس کے تیوہار ہوتے ہیں اس کی خوشیاں ہوتی ہیں اس کی پرمبرائیں ہوتی ہیں اس کے رسم و رواز ہوتے ہیں اس کی شادی بیعہ ہوتے ہیں اور اس کے عقیدت کے طریقے ہوتے ہیں فندوستان یہ دنیا کے ایک ایسا نایاب بلک ہے کہاں ہے ایسی سبھی مذہبوں ملک میں یقین رکھنے والے لوگوں کی برسات کہاں ہے برٹن میں چورانوے فیز دی کرشچینیٹی کو ماننے والے ہیں اسرائیل میں لگ بھگ لگ بھگ پائیں سٹھ سے ستر فیز دی لوگ ایک درشن کو ماننے والے ہیں سعودی عربیہ میں نانوے دسملوں نو پرشت ایک اسلام کے ماننے والے ہیں فرانکس میں لگ بھگ لگ بھگ چھیتر پرسنٹ کرشچینیٹی کے ماننے والے ہیں امریکہ میں اٹھارہ پرسنٹ کو چھوڑ کر باکھی سب پربیشو مسیح کے ماننے والے ہیں لیکن یہ بھارت ہے جہاں اسلام کے ماننے والوں کی بھی تعداد بہت ہے ہندو درشن میں بھی بشوا سکنے والوں کی بڑی سمکھیا ہے یہاں جائن دھرم کا بھی پربرتن ہوا یہاں بھگوان محاویر کے ماننے والوں کی بڑی سرنگھلا ہے یہاں پربیشو مسیح کے ماننے والوں کی بھی سنکھیا ہے اور بدہ دھرم کے ماننے والوں کی بھی ہے اور اس دیش کے اندر دھرم اور دھرمانتر اور دھرم اور دھرم کے بیچ میں ترے ترے کے جس کو کہہ سکتے ہیں کھاپ ہو سکتے ہیں یا لکھ ہو سکتے ہیں پھنے یہاں موت دھرم میں دینیان بھی ہے اور مہایان بھی ہے اسی دیش میں آل سماجی بھی ہے ہدرنی ہمارے موجود ہیں اسی دیش کے اندر پروٹسٹلز بھی ہیں اور کیاتولکس بھی ہیں ایک پڑا دھرم سکھ دھرم ہے جس کے اندر اکالی بھی ہے نرکالی بھی ہے جاتیوں اور خاپوں میں بٹا ہوا ہندوستان ہے ہندو درشن میں بہت سی جاتیاں ہیں بہت سی جاتیاں لیکن ہندو درشن کی ان جاتیوں میں جو متپیت تھے انہیں دھرمی کا آدھار پر بھی اور سماجی آدھار پر بھی ایک ساتھ لانے میں بہت بڑی بھومی کا ہمارے سنتوں نے ہمارے آرے سماج نے مہاتمہ راشپیتہ مہاتمہ گاندھی نے اور ہماری آزادی کی پرمپرہ نے آزادی کے سنگرشوں نے 1857 سے ہماری لڑائی شروع ہوئی لیکن 1757 سے بنگال میں ہماری لڑائی آزادی کی وہ سانسکتک کرمی جو باجہ بجاتے تھے بھولا انہوں نے شروع کی تھی تو اس سب مل کر کے بھارت بنا ہے وہدانیت ایک شروعات سب مہلکنا آپ سوچ رہو گے ایک کومیونس سترے کی بات کیوں بول رہا ہے بولے گا ہم کسی دھرم کے خلاف نہیں ہیں سب سے بڑا دھرم مانوتا ہے وہ اسلام بھی کہتا ہے وہ ہندو درشن بھی کہتا ہے وہ بہت درشن بھی کہتا ہے وہ شب ہر سماج کے بھی ہے وہ شب ہین یان اور مہا یان کے بھی ہے اور ودد درش پرکویشو کے بھی ہے اس لئے آج جب جماعتی اسلامی ہند کی طرف سے اید ملن میں سب ہی کو آمنتت کیا ہے میں سمستہ ہوں کہ آپ نے بھارت کی پرمپراؤں کا سمبان کیا ہے اس دیش میں اگر ہم سب کو جینا ہے تو اس مہان پڑے دیش میں بڑا دل کر کے ہی ہم جی سکتے ہیں چھوٹا دل کر کے ہم اس دیش میں نہیں رہ سکتے ہیں اور آج شاید اسی کی آوش چکتا ہے اور اس راستے پر چل کے کچھ کہلین ماتر سے کام نہیں بنے گا سفر بڑا کٹیلا ہے ستر سال کی ہی تو آجادی ہے سو سال کا ہمارا راستی آجادی کا دو سو سال کا سنگرشتہ اس لیے ہم کو اور آپ کو سب کو ایک ساتھ ایک دوسرے کے دھرموں کا آدھر سممان کرتے ہوئے ہر عبادت کرنے والے کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے ہوئے اس کی بھاوناؤں اور سمبھاوناؤں بھاوناؤں دونوں کا سممان کرتے ہوئے ہم اپنے اس بڑے راست کی خدمت کریں اور راست کی خدمت کا مطلب ہی ہے سنگرشتہ سے نہیں بڑے دل سے اس کا عرض ہے کہ ہم اپنے دیش کو مجبوط کرتے ہیں اور اپنے دیش کو مجبوط کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم مانوی پکچوں کو مجبوط کرتے ہیں جماعت اسلام یہ ہند کی طرف سے آپ نے جو کاری کرم کیا ہے آپ کو میں پورا ساتھواد دیتا ہوں کہتا ہوں کہ سمیہ سمیہ پر سماجی سروکاروں پر دھارمک سروکاروں پر اور آرثک سروکاروں پر آپ کی طرف سے سمباد اور چرچہ ہوتی رہنی چاہیے تاکہ نئے سماج اُبھرتے سماج اور بھارت کو ایک اکرت کر کے چاہیے کسی دھرم کے ماننے والے ہوں نفرت کی راہ کو چھوڑ کر محبت کے راستے پر چل کے آگے بڑھیں جیسے محبت میں شاہ جہاں کی آنکھ سے ہم سب لوگ مل کر کے اس دیش کو ایک اٹھا کر کے آگے بڑھائیں اور دنیا میں نام کریں دھنیوان